باب نمبر تیرہ والی خارزم حسین صوفی اور یوسف صوفی ایسے ہی سخت اور جابر لوگ تھے جن کو قابو میں لاکر راہ راست پر لانا تیمور کا کام تھا اس کام میں عقل اور مضبوط ارادے کی ضرورت تھی لوگ تیمور کی تعریف کیا کرتے تھے کہ وہ بڑا مردم شناز ہے عدل گستر ہے اور انعام دینے میں بہت فیاض ہے اسی زمانے میں متصل ریاستوں کی امیروں نے سہرا پار سے اپنے اپنے سفید تیمور کے سلام کو یا اس کے حالات سے آگاہ ہونے کے لیے بھیج رکھے تھے لوگ منتظر تھے کہ دیکھئے تیمور ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ ہمسایہ امیر بڑی قوت اور قدرت کے فرماروا تھے جس زمانے میں تاتاریوں میں بدنظمی پھیلی تھی تو انہوں نے یورشیں کر کے خوب ان کا مال لوٹا تھا ان امیروں میں ایک والی خارزم حسین صوفی تھا اس کی حکومت میں خیوہ اورگنج اور کوہ یورال کے علاقے شامل تھے صوفی نسل جلائر سے تھا اور ایک طور پر خانان جتہ کا تابع تھا حسین صوفی کو تیمور کا حال اتنا ہی معلوم تھا کہ وہ ایک آوارہ گرد ہے جو ایک زمانے میں دشت قزل کم میں ترکمانوں سے اپنی جان بچانے کو لڑا تھا اورگنج ولایت خارزم کا دارالحکومت اورگنج دریائے آمو کے دہانے پر تجارت کا بہت بڑا مقام تھا اس کی فصیلیں بہت بلند تھیں اور والی خارزم حسین صوفی بھی غرور و نخوت میں کچھ کم نہ تھا صوفی نے تیمور کو بیش بہا تحائف بھیجے تیمور نے ان سے بھی زیادہ قیمتی تحائف اس کے سفیروں کو دیئے اور ان کی زبانی کہلا بھیجا کہ صوفی کی لڑکی خان زادہ جس کے حسن کا بہت شہرہ تھا اس کو تیمور کے فرزند اکبر جہانگیر کے عقد نکاح میں دیا جائے بظاہر یہ پیغام محض دوستانہ تھا مگر اس کے معنی فی الحقیقت یہ تھے کہ تیمور صوفی کو اپنا زیر دست سمجھ رہا ہے اور جو اختیارات خان جتہ کو صوفی پر حاصل تھے ان پر خود قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ چنگیز خان کلم رو کی پرانی سرحدوں پر بھی جس میں ولایت خارزم شامل تھی تصرف کرنے کی نیت رکھتا ہے صوفی نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں نے خارزم کو تلوار سے فتح کیا ہے اور تلوار ہی کے ذریعے وہ مجھ سے لیا جا سکتا ہے تیمور یہ جواب سن کر خارزم کے قصد سے سہرہ کی طرف کوچھ کرنے کو تیار ہو جاتا لیکن مشایخ میں سے ایک نے عرض کیا کہ لشکر کشی ابھی ملتوی کی جائے وہ خود والی خارزم کو جا کر سمجھاتے ہیں کہ وہ تاتاریوں سے حفاظت کا معاہدہ کر لے لیکن جب یہ بزرگ حسین صوفی کے دربار میں پہنچے تو صوفی نے انہیں قید کر دیا اب تیمور کو لشکر کشی سے روکنے والی کوئی چیز نہ رہی فوراں عمرائت آتار کو اپنے علم کے نیچے جمع کر کے خارزم پر چڑھائی کی اور اس مہم میں بھی وہی راستہ اختیار کیا جو بادیہ گردی کی حالت میں ایک مرتبہ پہلے اختیار کیا تھا اس فوج کشی میں قیسر و خطلانی نے تیمور کا ساتھ چھوڑ دیا تیمور نے خیوہ پر حملہ کیا شہر پناہ کو توڑنے میں قلعہ شکن آلات استعمال نہیں کیے شہر کی خندق کو خسو خاشاک سے پاٹ کر نردبان نصب کیے اور ان کے ذریعے سے سپاہی فصیلوں پر چڑھے مورخ لکھتا ہے کہ شیخ علی بہادر پہلا شخص تھا جس نے اوپر چڑھ کر فصیل کی منڈیر پر اپنا ہاتھ رکھا اس کے پیچھے ایک سردار تھا جسے شیخ کی اس جرت پر رشک ہوا اور اس نے شیخ کا پاؤں پکڑ کر نیچے گھسیٹ لیا شیخ خندق میں گرا اور اب یہ سردار خود دیوار پر چڑھا اور یہاں خیوہ کے سپاہیوں کا اتنی دیر تک مقابلہ کیا کہ پیچھے جس قدر سپاہی فصیل پر چڑھ رہے تھے ان کے پاؤں دیوار پر اچھی طرح جم جائیں دور دست حملے سے خیوہ پر تیمور کا قبضہ ہو گیا حسین صوفی نے خیوہ چھوڑ کر اور گنج میں پناہ لی تیمور اور گنج کی طرف بڑھا یہاں قلعہ شکن آلات کی ضرورت ہوئی چنانچہ پتھر پھینکنے کے لیے بڑے بڑے اراوے اور منجنیک بنانے شروع کر دیئے یہ آلات تیار ہو ہی رہے تھے کہ صوفی کے پاس سے ایک پیغام اس مضمون کا آیا سپاہ کی جانے بکسرت طرف کرنے سے کیا حاصل بہتر ہوگا کہ ہم تم دونوں تنہا لڑ کر اس لڑائی کا فیصلہ کر لیں جس کا ہاتھ تلوار پر سے گزرتی ہوئی خون کی دھار سے پہلے رنگین ہو جائے وہی فاتح تصور کیا جائے گا سفیر نے اس لڑائی کے لیے وقت اور مقام بھی بتایا یہ مقام شہر کے بڑے دروازے کے سامنے کا ہموار میدان تھا تیمور کے جس قدر عمارہ اتنے قریب تھے کہ سفیر کا پیغام سن سکتے تھے انہوں نے فوراں اعتراض کیا بیان پسر بیک جک نے آواز سے کہا اے میر لڑنا ہمارا کام ہے آپ کا مقام تخت سنتلت اور چتر حکومت ہے یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ حضور اپنے مقام سے علاہدہ ہوں ہر امیر نے تیمور سے التجا کی کہ اپنی جگہ اسے لڑنے کی اجازت دے تیمور نے جواب دیا کہ حاکم خارزم نے مجھ سے لڑنے کو کہا ہے نہ کہ میرے کسی امیر سے اب تیمور سفیر سے متوجہ ہو کر بولا اچھا ہم ٹھیک وقت پر شہر کے دروازے کے سامنے تنہا آ جائیں گے مقررہ وقت جب آیا تو اہل دربار بڑی پریشان نظری سے ادھر ادھر دیکھنے لگے تیمور نے خفتان پہنا اسلحہ بردار میں حاضر ہو کر بازو پر سپر اونچی کر کے لگائی اور کمر میں تلوار باندھی سیاہ رنگ کا ذرنگار مغفر جو ہمیشہ استعمال میں رہتا تھا تیمور نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر سر پر رکھا مغفر میں جھلم آویزہ تھا اس سے گردن اور شانے ڈھک گئے اور اب تیمور لنگ کرتا ہوا گھوڑے کے قریب آ کر ایک جست میں اس پر سوار ہو گیا ہر عدا سے ظاہر تھا کہ بے انتہا خوش ہے سوار ہو کر چلا تھا کہ پیرانہ سال امیر صیف الدین نے مرقب کی راسیں پکڑ لیں اور عرض کیا کہ امیر کو ایک معمولی آدمی کی طرح کسی سے دست بدست لڑنا زیبہ نہیں تیمور مو سے کچھ نہ بولا نیام تلوار سے نکالی اور اس کے چٹ پٹے رخ سے اس پرانے نمک خار وفادار کو مارنا چاہا امیر صیف الدین تلوار کی ضرب سے بچنے کے لیے راسیں چھوڑے پیچھے ہٹ گئے تیمور اپنے لشکرگاہ اور اس مقام سے باہر آ کر جہاں محاصرے کے لیے ارادے اور منجنیک تیار کیے جاتے تھے اور جہاں اس وقت لشکر والوں کا ایک بڑا مجمع تھا میدان سے گزرتا ہوا اور گنج کے بند دروازوں کے سامنے آیا دروازے کے اوپر برجوں میں صوفی کے سپاہی کھڑے تھے تیمور نے للکار کر ان سے کہا اپنے مالک کو اطلاع کرو تیمور انتظار کر رہا ہے تیمور کی یہ دلیری ایک مجنون آنا مگر قابل تعریف حرکت تھی گو وہ اس وقت ایک عظیم الشان سنتلت کا مالک ہو چکا تھا مگر ایک حریف مقابل سے خود تیغازما ہونے کا شوق کم نہ ہوا اس شوق اور اپنے ارادے کی پیروی میں ایسی باتوں کا متلک لحاظ نہ تھا جن سے مذر نتائج پیدا ہونے کا احتمال تھا تیمور ایک سبز گھوڑے پر سوار تھا جس کا نام گورا شہزادہ کھنگے اغلن مشہور تھا اس وقت وہ دشمن کے سادھ ہاتھیر اندازوں کی زد میں کھڑا تھا نہائیت بے قراری سے صوفی کے انتظار میں تھا اور لوگ اس وقت تیمور کو اس کی اصلی شان میں دیکھ رہے تھے عظمت و دلیری کے ظہور میں عقل کا قصور بھی جھلک رہا تھا یوسف صوفی باہر نہ نکلا آخر کار تیمور نے بلند آواز سے کہا جس شخص نے اپنے قول کا پاس نہیں کیا اسے اپنی جان بھی دینی ہوگی